اسلام علیکم بہت ساری ویڈیوز کرلیں ٹھیک اداروں کی آرکیٹیکٹس کی ڈیزائنرز کی اور کنسٹرکشن ریلیٹڈ اور بہت سے لوگوں کی خامیہ کرتے ہوئے پراپٹی ڈیلرز کی خامیہ ہم نے بتائیں تاکہ آپ لوگ جان سکیں یا بلکہ خامیوں سے زیادہ ان کی چلاکیاں بتائیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کیا کے کچھ کرتے ہیں لیکن اب باری آگئی ہے ہماری اپنی ہم میں کیا خامیہ ہیں ہم میں کیا برائیاں ہیں ہم کیا چکر دیتے ہیں جب ہم گھر بنانے جا رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی اتنا ہی ضروری ٹاپک تھا جتنے باقی سارے ٹاپک تھے کیونکہ ہم اگر یہ جان جائیں گے کہ ہم کیا کیا خامیہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں جب ہم گھر بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو سچ مچ ہم اپنا کم نقصان کریں گے بیکوز ان وجوہات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوتا ہے دوسروں کا نقصان تو شاید ہم کر ہی دیتے ہیں لیکن اپنا نقصان زیادہ کر بیٹھتے ہیں تو چلیں ان پوائنٹس کی طرف چلتا ہوں جو ہم چلاکیاں بھی جنہیں کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم دون ابریاں بھی کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم تیز ہونا بھی کہہ سکتے ہیں اور جسے ہم لٹرلی بھئی مانی اور فور بھی کہہ سکتے ہیں نیگٹیوٹی میں مت پڑھیں سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو اپنے اندر ایک نیگٹیوٹی کر لیتے ہیں ہر کوئی چور ہے ہر کوئی بیمان ہے ہر کوئی ایسے ہے ہر کوئی ایسے ہے تو ہے مطلب we have to live with it وہی جگہ ہے وہی لوگ ہیں وہی سب کچھ ہیں ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے انہی کے درمیان گھر بنانا ہے انہی سے گھر بنانا ہے تو پھر ہمیں زیادہ ٹائم اسے سوچنے پر اور زیادہ ٹائم اسے ڈسکس کرنے پر نہیں گزارنا چاہیے سمپلی ہمیں زیادہ ٹائم اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہوئے کیسے اچھا گھر بنا لیں میں نے بہت سا لوگوں کو یہی کرتے سنائے کہ وہ باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ برائی ہے یہ برائی ہے یہ برائی ہے لیکن اس کا سلوشن نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے اپنے لیے اس گھر جو بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے سلوشن نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے تو سب سے پہلی جو ہمیں خامی ہمیں برائی ہمیں نالائکی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر نیگٹیوٹی کر کے رکھتے ہیں دوسرا پائنٹ یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھنا اور دوسروں کی بات بلکل نہ سننا بلکہ میں ایکزیکٹ ورڈ ہیوز کروں گا اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھنا میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اپنا پلوٹ تو ڈیزائن کر چکے ہیں اس کا لی آؤٹ بس ذرا چیک کر لیں اسی طرح کچھ اور کہتے ہیں انٹیریر ڈیزائن ہمیں سارا آئیڈیا ہے بس پیپر پر آپ ڈراؤ کر کے دیتے ہیں میرے خال میں ہر فن مولا نہ بنیں آپ نے کچھ ڈیزائن نہیں کیا ہوتا جس نے پیپر پر ڈراؤ کرنا ہوتا ہے اسے ہی طریقہ آتا ہے کہ کیا چیز کہاں آنی چاہیے خود سے آپ کو سوچنی لینے چاہیے ایک اور بڑی پرٹیننٹ اگزامپل آپ کو دوں کل ہی مجھے ایک صاحب کا خون آیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے وید لیبر ریٹ دے دیں کیونکہ ظاہر یہ مٹیریل پر میں نے کوئی کمپرمائز نہیں کرنا تو مٹیریل میں نے خود خرید دیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یقین اور اچھا مٹیریل خرید سکتے ہوں گے لیکن آپ ایٹ ٹائم سب دوسروں کو انڈریسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلکل برا مٹیریل لیں گے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں میں حرفن مولا ہوں اور جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے ان پہ ہم زیادہ دھیان نہ دیں ان کی بات زیادہ نہ سنیں اس کا ہمیں ایونچلی بہت نقصان ہو جاتا ہے ہم ان کی بات نہیں سنتے اور اپنے سے بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد بات کروں گا جگاڑ لگانے کی جگاڑ لگانا میبھی ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے لیکن اسے ہمیں نکالنا ہے کیونکہ یہ غلط ہے اسے ہمیں نکالنا ہے اسی لئے میں بار بار مختلف ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ جگاڑ نہیں لگانی جگاڑ نہیں لگانی اور اس کا ہمیں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا نقصان ہوتا ہے جگاڑ لگانے کا تو وہ ہم نے نہیں کرنا اگلا میرا یہی چیز میں منشن کرنا چاہا رہا تھا کسی کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرنا یا بے وکوف سمجھنا میرے خال میں یہ اترا ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو آپ زیادہ سمجھدار سمجھیں اسی طرح آپ دوسروں کو بے وکوف سمجھنا شروع کر دیں بلکہ میرے خال میں اس سے بھی زیادہ یہ بری حرکت ہے اور زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو جب بے وکوف سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بہت سمجھدار مل جاتا ہے اور وہ پھر آپ کی ساری سمجھداری آپ کی یا میری ساری سمجھداری نکال دیتا ہے اس کے ایک ایک ایکٹ کی وجہ سے ہمیں جو نقصان جو ہم نے مارکٹ میں سنے ہیں جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کو پتا چلیئے ہیں تو بے وکوف نہیں سمجھنا چاہیے لوگوں کو انہیں سننا چاہیے ان کے آئیڈیاز لینے چاہیے اچھی بات ہے اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو ماننا چاہیے ان کے سامنے کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھے نالج ایڈ ہوئی ہے اور اس سارے نالج لینے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی بری آپ کسی ایک کو بہت سمجھدار سمجھ کے اور اسے کام دے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ سمجھداری دکھا جاتا ہے آپ سے انیسیسری ڈیٹیلز شیئر کرنا آخر میں میں بات کروں گا چھوٹی ویڈیو رکھی تھی میں نے کچھ پوائنٹس رکھے تھے شاید ہم لوگوں پوائنٹس تھے کم اتنے ہم کہتے ہیں ضرور ہیں کہ ہم بہت برے ہیں لیکن شاید ہم اتنے برے ہیں نہیں تو آخری پوائنٹ میں یہ رکھوں گا کہ انیسیسری ڈیٹیلز شیئر کرنا کسی سے بھی انیسیسری ڈیٹیلز شیئر کرنے سے مطلب ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے می بھی آپ کے گھر سے اور کسی چیز سے اور آپ جا کے ان سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں می بھی ڈیزائنر سے می بھی کانٹریکٹر سے میٹیل پروکرومنٹ والے سے کسی سے جا کے آپ سیاست پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اب بیسکلی اس نے آپ کے لیے ایک فکس ٹائم بکا ہے لیٹ سے پندرہ منٹ رکھے ہیں بیس منٹ رکھے ہیں تو اس میں آپ اگر پندرہ منٹ میں سے بارہ منٹ اس سے سیاست پر بحث کریں گے تو وہ آپ سے سیاست پر بحث کرے گا لیکن پھر وہ تین منٹ کام کے بعد کرے گا آپ سے اگر آپ پندرہ منٹ صحیح سے یوٹیلائز کریں گے تو آپ بہت اچھی ویلیو لے سکیں گے اس سے اچھی ڈسکشن کر سکیں گے اور اچھی انفرمیشن لے سکیں گے تو انمیسیسری باتیں نہ کریں کم ٹو دی ٹاپک کم ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کریں ہمیں گھر بنانا ہے جلدی جلدی بنائیں اور بھی بہت سے کام ہیں لے جی آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی اب مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ